یہ سیونگ ٹریمر ہے اسے ہم اون کرنے آزاز کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ اون نہیں ہو پا رہے ہیں اس میں ہلکے لگیں آواز آپ سنیں گے تو اس میں آ رہی ہے لئے ان اون نہیں ہو رہا ہے میں یہاں سے شاہچ زر سے کانیٹ کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں گے اس میں چارجنگ انڈگیٹر شو ہو رہے ہیں اور یہاں پر اسے آن کروں گا تو یہاں پرSuperOn نہیں ہو گا یہاں پر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ ہلکہ ہلکہ گھوم رہا ہے لہذا پورا راؤن نہیں بن رہا ہے نمسکار دوستوں میرا کے سواگت آپ کا اپنا یوٹیوب چینل الیکٹیکل سولیس میں اصلا کرتا ہوں کہ آپ صحیح بہت اچھے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو تو یہاں پہ آپ اس کی پروبلم سمجھ پا رہے ہیں کسٹمر کہنا تھا کہ پہلے یہ چارجی میں لگانے سے اون ہو رہا تھا لیکن ابھی یہ چارجی میں لگانے سے اون نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں پہلے اس کو کھولنا پڑے گا تو یہاں پہ اس کے اوپر کے دو اسکرو ہیں اس کو کھولنا ہے دھیان رہے کہ اس کو سابدانی پورا کھولنا ہے کہ اس کا جو بوڑی ہے وہ یہاں پہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے کھولتے وقت اگر ہمیں اسکرو نہیں کھول لیں گے اگر اس کے ساتھ جبرستی کرنے سے یہ ٹوٹ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کا اسکرو کھول جانے کے بعد یہ اوپر والا کور اس کا الگ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ اس کا جو نیچے اسکرو لگا ہے اس کو بھی کھولنا ہے اور یہاں پہ چارجنگ پین میں بھی اس کے اندر ایک اسکرو ہے اس کو بھی آپ ساہیں ابھی بھی کھول سکتے ہیں یا پھر لانش میں جب اس کا سرکٹ نکالیں گے تب کھول سکتے ہیں یہ سیونگ ٹریمر کے ساتھ ساتھ ہائر ٹریمر بھی ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے جو اس کا جو یہ ہائر ٹریمر کھلا تھا ابھی آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ اس کو الگ کرنا ہے یہ بوڈی اس کو ٹیسٹر ڈال کے یا پھر اس کو ڈائیور ڈال کے آپ اس کو آسانی سے اگر پریس کریں گے تو یہاں پہ الگ ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کو ساتھ مطلب کیا ہمیں جب دستی نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت آسانی سے کھل چکا ہے اب ہمیں یہاں پہ اس کو جو اندر سے اس کو اور نکالنا ہے ابھی اس کے سرکٹ جو اندر لگا ہوا ہے پورا اس کو بھی ہم باہر نکالیں گے یہاں پہ تو فائنل آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اب یہ سرکٹ ہمارا باہر نکل چکا ہے اور یہاں پہ میں آن کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس میں ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہی آن نہیں ہو رہا ہے یہاں تو یہاں پہ میں چارجنگ بھی لگا کے دکھاؤں گا آپ کو تو یہ دیکھیں چارجنگ انڈکیٹر اس میں شو ہو رہا ہے لیکن یہ یہاں پہ آن نہیں ہو رہا ہے جو پروپر طریقے سے ورک نہیں کر رہا دیکھیں ہلکا ہلکا گھوم رہا ہے یہاں پہ ابھی ہم یہاں پہ اس سرکٹ کو باہر نکالیں گے تو سرکٹ کو باہر نکالنے سے پہلے اس کے سائیڈ میں لوگ لگے ہیں ان لوگ کو پہلے کھولنا ہوگا تب ہی یہ سرکٹ باہر نکلے گا تو یہاں پہ دیکھیں جو یہ جو اس کو ڈرائیور ہے اس کا جو پتلا والا حصہ ہے اس کی مدد سے میں یہاں پہ اس لوگ کو کھولوں گا تو یہاں پہ ساؤداری پورک لوگ کھولنا ہے ہیئر ٹریمر کی اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تو اس کا لنکہ آپ کو ڈسکرس میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارا چینل پہ ویجٹ کر سکتے ہیں تو فائنلی اس کا جو یہ لوگ ہیں یہاں پہ کھول چکے اور یہ جو فرنٹ کے لوگ ہے جو پریسٹ میں لگے ہوئے تو وہ بھی کھول دیا اب یہ سرکٹ ہمارے یہاں پہ باہر نکل جائے گا اب دیکھو جو میں نے جو یہاں پہ چارجنگ جو سوکٹ ہے اس کے طرف کا جو سکرو ہے وہ یہاں پہ کھولوں گا تاکہ یہ یہاں پہ ہم اس کو باہر نکال سکیں تو ہمارا سرکٹ یہاں پہ باہر نکل چکا ہے اب ہم یہاں پہ ملٹی میٹر کے ساتھ اس بیٹری کا وولٹیج چیک کریں گی بیٹری پہ کتنا وولٹ ہے تو ملٹی میٹر کو میں ڈی سی کے رینج میں رکھا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو یہ کا پوجیٹیو اور نگیٹیو تو دونوں سیڈ میں ہم پروپ کو لگائیں گے تو یہاں پہ وولٹیج آ رہا ہے فور پوائنٹ ٹو یعنی یہاں پہ بیٹری فل چارج دکھا رہا ہے اب ہم یہاں پہ دوسری بیٹری لگا کر دیکھیں گے کس کے اوپر یہ ٹریمہ ہمارا اون ہو رہا ہے massively點 یہ بیٹری لگے گی ہم یہاں پہ دوسری بیٹری لگائیں گے اس کے ساتھ میں یعنی اس کے پیرلیرھیں kung وفر قطر ہے تو یہاں پیکل کریں گے تو یہاں پہقا پوجیٹیو اور نگیٹیو کا دھیان رکھنا ہے یہاں پر غلط نہیں لگانا پوجیٹیو کی طرف پوجیٹیو اور نگیٹیو کے طفل نگیٹیو تو تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹریمر ہے یہاں پہ اون ہو چکا ہے سب میں بیٹری لگایا تھا یہاں پہ ownikا ہے بھی یہاں کہ تو یہاں پہ ہم اسے دوبارہ اون کریں گے تو یہاں پہ اون نہیں ہو رہا ہے ایک بار ہم اس بیٹری کو یہاں سے نکالتے ہیں اور یہاں پہ جو لیتھیم بیٹری ہے سیم بیٹری ہم یہاں پہ لگائیں گے تو یہاں پہ یہ لیتھیم بیٹری تو اس میں سیٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم چھوٹے والے جو بیٹری ہے وہ ہی لگائیں گے اس کے اندر تب ہی ہماری پرابلم یہاں پہ سول ہوگی تو سیم جو بیٹری ہے وہ ہی ہم لگائیں گے اس کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں بالکل نیو بیٹری ہمارے پاس یہ ہے تو یہاں پہ جو میرے پاس بیٹری ہے 600 ایم ایس کا بیٹری ہے اور موڈل نمبر ہے لیتیم لائن کا 14500 یعنی 14500 اور اس میں جو لگی ہوئی بیٹری ہے وہ بھی ہے 14500 3.7 وولٹ کا وہ 500 ایم ایس کا بیٹری ہے تو یہاں پہ لگانے سے پہلے جو یہ بیٹری ہے اس کے دونوں پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کو میں یہاں پہ ہلکا سا اسکریج کر رہا ہوں اس کو ڈائیور کے مدد سیاستانے سے ہو جائے گا تاکہ اس کے پر اچھی سولڈنگ ہو سکی ہے ویسے اگر ہم اس کے پر ڈائیورٹ سولڈنگ کریں گے تو سولڈنگ نہیں ہوگا تو یہاں پہ جو پرانا بیٹری اس میں جو لگا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ نکال لیں گے باہر دھیان رہے کہ اس میں جب نیا بیٹری لگائیں گے تو پوزیٹیو اور نیگٹیو کا دھیان رکھنا ہے یہاں پہ کنیکشن گلت نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے پوزیٹیو کی طرف میں ایک ریڈ وائر کنیکٹ کر دوں گا اور نیگٹیو کی طرف بلیک وارہ ہوا ہے تو یہ دیکھیں دونوں پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ پیسٹ لگا کے سولڈنگ کرنا ہے اب میں جو اسکریٹس کیا تھا اس کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے اس کے اوپر یہ سولڈنگ ہو رہی ہے اگر ہم اسکریٹس نہیں کرتے تو اس کے اوپر یہ سولڈنگ نہیں ہوتی تو فائنلی ہماری یہاں پہ سولڈنگ ہو چکی ہے اب دونوں پوائنٹ کے اوپر ہم پوزیٹیو اور نیگٹیو کے لیے وائر کنیکٹ کر لیں گے تو میں یہاں پہ وائر کے پر پہلے سے سولڈنگ لگا رکھاؤں تو تاکہ آسانی سے اس کے اوپر اب یہ وائر یہاں پہ سولڈر ہو جائے گا اگر یہاں پہ آپ کا ٹریمر بلکل بھی آن نہ ہو تو ایسی استطیق میں اس کا سوئچ ایک بار چیک کر لینا ہے کہ وہ یہاں پہ صحیح ہے یہ خراب ہے اگر سویچ خراب ہوتا ہے تب ہمارا ٹریمر بلکل بھی آن نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں وائر میں اس بیٹری کے اوپر کنیکٹ کر لی ہوں اب ہم یہاں پہ جو اس کا پی سی بی بورٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ پوزیٹیو کے طرف پوزیٹیو وائر کنیکٹ کریں گے اور جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہاں پہ نیگٹیو وائر کنیکٹ کرنا ہے کنیکشن میں یہاں پہ گلتی نہیں کرنا ہے یہاں پہ پیچھے پیچھے لکھا بھی ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو کا پلس کا جو سیمبل بنا ہوا ہے وہ پوزیٹیو ہے اور جو مائنس لکھا ہے وہ نیگٹیو پوائنٹ ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نیگٹیو وائر ہمیں یہاں پہ سولڈر کرنا ہے تو فائنلی یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ نیگٹیو وائر بھی سولڈر ہو چکا ہے اب ہم ٹریمر کو آن کر کے دیکھیں گے ہمارا ٹریمر یہاں پہ اون ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں اسے اون کروں گا تو فائنلی آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارا ٹریمبر یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہے میں اس کے اوپر یہاں پہ ٹیپ لگا رہا ہوں تاکہ آپ یہاں پہ دیکھ پائیں کہ یہ ٹریمبر یہاں پہ اون ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا ٹریمبر کافی اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہے جیسے ہم سویچ بند کر رہے ہیں بند ہو رہا ہے آن کرتے ہیں آن ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پائے کہ ہم یہاں پہ اس ٹریمر کے اندر صرف بیٹری چینج کی ہیں اور ہماری پرابلم سولو ہو گئی ہے تو یہاں پہ بیٹری کا والٹیز دکھا رہا تھا لیکن ایمپیر اس میں بلکل بھی نہیں تھا اس لئے ہم یہ جو ٹریمر ہے یہاں پہ آن نہیں ہو رہا تھا اب ہم یہاں پہ اس بیٹری کے پیچھے ڈبل ٹیپ لگا دیں گے تاکہ یہ پی سی بی کے پیچھے یہاں پہ بلکل سیٹ ہو جائے یہاں سے بلکل نہیں ہلے گی تو یہ دیکھیں ڈبل ٹیپ لگانا ہے تاکہ یہاں پہ یہ لیٹھیم جو بیٹری ہماری بلکل اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپول لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ نے ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیجی اول پہ لائک اور کون کلیج تاکہ آنے والی ہیلپول ویڈیو کا نوٹسین آپ کو ملتا رہی تو فائنل آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پورا کمپلیٹی بوڈی اس کا بند کر لیا ہے اور یہ جو ہمارا سیونگ ٹریمر ہے یہاں پہ پروپر طریقے سے ورک کر رہا ہے میں یہاں پہ چارجنگ میں لگا رہا ہوں اور یہاں پہ اس کا سویچ آن کروں گا تو یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس میں چارجنگ انڈیکیٹر گلو ہو رہا ہے اب میں ٹریمر کو آن کر رہا ہوں تو دیکھیں پروپر طریقے سے یہاں پہ یہ ورک کر رہا ہے اس ویڈیو سمجھے اگر آپ کو سوال ہے سو جا ہوا تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیوات دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں چہہند ہے